جہاں مکمت جام ہے الکوم پنس کی ناروہ چکسی الکوم پنس کی ناروہ چکسی الکوم پنس کی ناروہ چکسی الکوم پنس کی جام ہے اپوزیشن کے الکوم مداخلات بند کرو اپوزیشن کے الکوم مداخلات اپوزیشن کے الکوم مداخلات کرونا و بانی اکومتی غفلات مردابات مردابات جام ہے اپوزیشن کے الکوم مداخلات مردابات 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 سبائی حکومہ تقسیب کرونا کے نام پر عربہ رکھیں ہم ہر ساتھ آر پالے آپ دیکھیں ہم صرف ہم پی اے تھے یہاں پہ ایک بار کا بندہ آپ دیکھیں جام حکومت جام ہے جام حکومت جام ہے اپوزیشن کے علکوں میں مداخلات بند کرو ناہل سبائی حکومہ جام حکومت 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 جام جام حکومت جام حکومت نحل سبای حکومت نحل سبای حکومت نحل جام حکومت نحل سبای حکومت نحل سبای حکومت نحل سبای حکومت جام عکومت چام حکومت حکومت مرد بات نحل سبای حکومت نحل سبای حکومت مرد بات مرد بات مرد بات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس ریلی میں ہمارا ساتھ دیا لیکن ظالم اور جابر حکمرانوں نے ہماری وجہ سے آپ حضرات کا رستہ بھی روکا اپنے پروگراموں میں تو سب سے پہلے کتنا بڑا وزیر اللہ ہاؤس ہو آپ کو جانے دیا جاتا ہے لیکن ہماری آواز سننے کے لیے ان ظالموں کو اتنا بھی گوارہ نہیں کہ آپ کی توسط سے ہماری آواز بلوچستان اور پاکستان کے عوام سن سکیں بھارکیف آپ کا اس لیے انتہائی مشکور ہیں ہم کہ آپ نے برپور ساتھ دیا یہ تو ظالموں کا جبر تھا جنہوں نے آپ کی آواز دبانی کی کوشش کی اور آپ کے آج کے اس پروگرام کے توسط سے میڈیا پہ جو پورے ملک میں پابندی لگی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چاہے فیڈر گورمنٹ ہو یا بلوچستان کی حکومت ہو ظلم و جبر بے انصافی اور کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہ ہو میڈیا ہماری طبیعت پہ چلے اور جو ہم کہیں وہی میڈیا میں آئے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور میڈیا کی آزادی کے لیے آپ صحافیوں کی جدوجہد کو ہم یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے آپ ہمارے ساتھ گزشتہ تقریباً دو سال سے مسلسل ہیں ہم متحدہ پوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کی جو قیفیت ہے ان کی جو عوامی پذیرائی ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے ہم نے بلوچستان کے عوام کی حقوق کی بات ہمیشہ کی ہے ہم نے میرٹ کی بات ہمیشہ کی ہے ہم نے کرپشن مٹانے کی بات ہمیشہ کی ہے اس عملی کے اندر آپ ہماری تقاریر سنتے رہے ہیں ہم نے انہی موضوعات کو ہمیشہ سرے فیرست رکھا ہے اب جو قیفیت ہے وہ اس طرح ہے کہ اس ظالم حکومت نے باپ پارٹی کی حکومت نے ابھی آئندہ اپنی نسلوں کو بھی یہاں جمع قبضہ جمعانے کے لیے جو اپوزیشن کے حلقے ہیں انہیں مداخلت کی سرپرستی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ اس صوبے کے انتظامی سربراہ ہیں ان کا آئینی اور قانونی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں لیکن یہاں قسم یہ کھائی رکھی ہے کہ انصاف بالکل نہیں ہوگا بے انصافی کی جائے گی بارہا ہماری طرف سے ان کو کہا بھی گیا ہے اس عملی میں بھی باہر بھی کہ جی جو لوگ ہار جاتے ہیں یا جو پارٹیاں ہیں وہ آئندہ کے لیے گورنمنٹ کے ایکس چیکر پر اپنے لوگوں کو نہیں نواز دیں یہ غیر قانونی عمل ہے گورنمنٹ کے خزانے پر کسی پارٹی کو پذیرائی دینا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا چند دن قبل وزیر اللہ کی طرف سے اطلاعی کہ آپ دو ہزار بیس اور اکیس کے لیے اپنے حلقے میں عوام کے لیے تجاویز دیں ہم نے ہم نے سب نے جو اپوزیشن کے اراکین تھے ہم نے اپنے علاقے کی ضروریات عوام کی خواہشات عوام کی ضروریات کے تحت ہم نے وہ تجاویز دیں اور ہم نے کہا کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی سیکٹر جو بھی سکیم جس سیکٹر سے اس کا تعلق ہے ہیلتھ سے ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے ہے ایگریکلچر سے ہے سی این ڈیولیو سے ہے ان کے آفیس سران کے سلسل کے ذریعے ان سکیموں کی پی سی ون بھی بنائیں اور ان کی فیزیبیلیٹی رپورٹ بھی بنائیں اور اس کی کونسیپ پر بھی بنائیں تاکہ پھر آئندہ وہ اس میں آئیں لیکن آج دس تاریخ ہے ابھی تک انہوں نے ہمارے جو ہم نے تجاویج دی ہیں ان کے کہنے پہ اس پہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے اسی طرح کرونا سے متعلق ہمارے ساتھ اس وزیرعالہ نے اسمبلی میں آ کر آپ سب اس کے گواہ ہیں ہمارے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم تین کمیٹیاں بنائیں گے ایک کرونا سے متعلق اپیکس کمیٹی ہوگی ایک کرونا سے متعلق کور کمیٹی ہوگی اور ایک کمیٹی ہوگی ڈسٹرک اور ڈیویزن لیول پہ اس میں گورنمنٹ کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ مل کر اس وبا سے لڑنے کی کوشش کریں گے اور اس وبا کے خاتمے کی کوشش کریں گے ہم نے کہا ہماری خدمات حاضر ہیں ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ وبا ہے ہمیں بلوچستان اور پاکستان کے عوام کی جانے عزیز ہیں ہم ان کے لیے ہر خدمت لیکن آج تک اس کے اپنے اقرار کے مطابق آپ کے سامنے گواہی دے کر اس کے باوجود نہ تو کمیٹی بنائی ہے اور نہیں آج تک اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑا فریب اس سے بڑا دھوکہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا اور پھر جو کچھ آتا ہے کرونا کے مد میں ایک یہ چیسٹ ہسپیٹل ہے فاطمہ جناہ کا اور ایک ہے شیخزیت ہسپیٹل آپ لوگ جا کر دیکھیں وہاں مریضوں کی کیا حالت ہے ان کو دشمن سمجھ کر پھینکا جاتا ہے وینٹی لیٹر نہیں ہے ایک پی سی آر کٹ ہے فاطمہ جناہ میں اس میں وہ کٹ استعمال ہوتا ہے جو اس پہ آتا ہے اور اس میں کتنے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت بلوچستان میں کئی لوگ اس ظالم وبا سے مر چکے ہیں لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ان کو اس کا سوچ نہیں ان کو لوگوں کی مرنے کا نہ غم ہے نہ فکر ہے اسی طرح جو ہلکوں میں قطع برید ہو رہا ہے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارا بھی جو ہلکہ ہے وہ بھی جام کے ہلکے کے برابر اس کے بھی دو لاکھ یعنی دو لاکھ چالیس پچاس ستر تک ایک ہلکہ بنتا ہے اس سے کم پہ ہلکہ نہیں بنتا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی لوگ ہیں ان کے بھی اتنے ہی ضروریات ہیں آپ کے عربوں روپے آپ کے گورنمنٹ کے وزیروں کے عربوں روپے لیکن ہمیں معلوم رکھنا یہ ظلم ہے یہ غیر عانی عمل ہے یہ غیر قانون عمل ہے جب تک برابری کی بنیاد پہ آپ اپوزیشن کو فن ان کے ہلکوں کو نہیں دیں گے ایسے آپ نہیں رہ سکتے اور پھر یہ جو اصل صورتحال ہے کہ یہ جو ہمارے ہلکے ہیں اپوزیشن کے ہلکے ہیں ان میں جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کا عائنی اور قانونی حق کے نمائندگی کو تسلیم کیا جائے یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے یہ پاکستان کے عائن میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے مثلا پچیس لوگ تیس لوگ ایک ہلکے میں الیکشن کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ان میں ایک جیتا ہے اور اسی کو ہی ریٹرن کینڈیڈیٹ دیکلیر کیا جاتا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق اسی کی نوٹیفیکیشن ایز ریپریزنٹیٹیو آف فلانگ کانسٹیچنسی ہوتا ہے تو ہمارے اس حق کو یہ ظالم حکومت پاؤں تلے روند رہی ہے اس حق کا ڈینائی کر رہی ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہمارے اس حق کو اس نے تسلیم کرنا ہوگا اور ہم تسلیم کرائیں گے تو اگر آج کے ہمارے اس مدبرانہ اتجاز پہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا تو ہماری الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارا پولیٹیکل فورس ہے جمعیت علماء اسلام ایک مسلمہ سیاسی قوت ہے بی این پی ایک مسلمہ سیاسی قوت ہے پرستون خواہ ملی عوامی پارٹی ایک مسلمہ قوت ہے ہم ان کو بھی لاکر اس وزیراعلا کے گیٹ پہ لاکر احتجاز کریں گے روکے وہ یہ لگائیں کتنوں کو مارے گا کتنوں کو جیل میں ڈالے گا کتنوں کو زلیل کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب عوام کا سیلاب آتا ہے تو پھر یہ لوگ بہہ جاتے ہیں تو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک کرونا میں گورمنٹ نے غفلت کی ہے اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے مصطافی ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے مد میں انہوں نے مسیحوں پہ بھی کوئی خرش نہیں کیا ڈاکٹرز میڈیکل جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے نرسز ہے ان پہ بھی انہوں نے کوئی خرش نہیں کیا مریضوں کو تو یہ دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں پھینک دیتے ہیں اس لیے جو کچھ یہ لائے ہیں جو کچھ ان کے پاس رقم آئی ہے اس مد میں اس کا حساب دیا جائے ایک ایک پائی کا ہم حساب لیں گے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ میرٹ پہ سب کچھ ہونا چاہیے اس کے لئے کے سامنے کہ نون ٹیچنگ سٹاف میں جو گپلے ہوئے تھے اس میں وزیر اللہ نے بھی تسلیم کیا کہ گپلے ہوئے ہیں پھر انہوں نے چیف منسٹر جو ان کی ٹیم ہے اس کے سربراہ کو کمیٹی بنایا اس نے جا کے چیک کیا اس کا ریپورٹ بھی یہ ہے کہ گپلے ہوئے ہیں آج تک ان ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کا یہاں کے میرٹ پہ آواز بلند کرنے والوں کا یہاں ہو نہار طلباء کا یہاں ہو نہار اور قابل جوانوں کا خون کیا ہے اس کا ہم حساب لیں گے یہ کرپشن کو جس طرحے سے کیا اس کا ہم حساب لیں گے ہلکوں میں مداخلت سے متعلق ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہارا ہوا شخص کسی چیز کا حق دار نہیں ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرے پاکستان کو اور خصوصاً بلوچستان کو اس وقت ٹی ٹی دل کا جو وبا ہے وہ بھی ایک کرونا سے کم نہیں ہے ریور ہے جو بھی کچھ ہے اس کے روزگار تو چلا گیا ایک زیراعت پہ انحصار تھا مال مویشی پہ انحصار تھا زیراعت کی صورت حال آپ دیکھیں کہ زیراعت میں اب دیدل نے زیراعت کا پورے بلوچستان کو لپیٹ میں لیا ہو ہے اس سے جو نقصان ہوئے ہے ان لوگوں کو اس نقصان کا ازالہ کیا جائے یہ انتہائی ضروری ہے اور اسی طریقے سے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں جو مطالبات رکھے ہیں میں نے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بڑے سوچ بچار کے بعد ان کو کافی دفعہ کہہ کے لکھے اب جب وہ کسی بات پہ نہیں آتے ہیں تو ہمارا فیصلہ اٹل ہے دو ٹوک ہے کہ جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا ہم اپنی پبلک کو اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی کال دیں گے اور پھر اس کی ساری ذمہ داری اس وزیر اللہ اور اس حکومت پہ کے لئے ہمارے